بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے بچو امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہمارا لیسن نمبر ہے 3 اینڈ لیکچر نمبر ہے 7 اور ہمارا ٹاپک ہے دہاتی اور شہری زندگی تو اس کا ہم تھوڑا سا کرتے ہیں انٹروڈیکشن تو بچو آپ کو پتہ ہے کہ گھاؤں کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے شہری زندگی سے کیونکہ دہات کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا رہن سہن الگ ہوتا ہے اور شہر کے لوگوں کا الگ ہوتا ہے پہلے گھاؤں میں 75 فیصد لوگ رہتے تھے جبکہ شہروں میں نقل مکانی کی وجہ سے اب 70 فیصد سے بھی کام لوگ رہ گئے ہیں ان کے نقل مکانی کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ دہات میں جو ہے وہ روزگار کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے وہاں پر سہولیات کام ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ صحت تعلیم اور صحت کا جو ہے اب بہتر نظام نہیں ہوتا بہتر سہولیات میں ہی اثر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگ گھاؤں کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کر لیتے ہیں لیکن شہروں میں جو ہے وہ عبادی بہت زیادہ ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہر تو انسانوں کے سمندر ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے ان کی زندگی بہت زیادہ تیز ہے بعض اوقات تو لوگ اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے ہمسائیوں تک بھی بے خبر ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کہانی میں کہ یہاں کہانی میں احمد اور اس کے گھر والے جو ہیں ان کو چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی تو وہ گھاؤں جاتے ہیں گھاؤں میں جا کر وہ گھاؤں کی فضاء سے جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے ننیال میں جا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو بچوں اب ہم نے اس کا تو انٹرڈیکشن کر لیا تو اب ہم کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز question number ہے آپ کا one کہ احمد اور اس کے گھر والے گھاؤں کیوں آئے تو اس کا انصر ہے احمد کے ننیال گھاؤں میں رہتے تھے احمد اور اس کے گھاؤں والے چھٹیوں میں اپنے ننیال سے ملنے گے question number two گھاؤں کی فضاء کیسی تھی تو انصر ہے اس کا گھاؤں کی فضاء ہری بھری تھی question number three دہات میں رہنے والی اکسر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی تو اس کا انصر ہے دہاتی خواتین سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں اس لیے موٹی نہیں ہوتی question number four اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ جائے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے تو اس کا انصر ہے گھروں میں روشنی نہ جائے تو چہر زرد اور نجا جاتے ہیں question number five بڑے شہروں میں الودگی کا کیا سبب ہے انصر ہے اس کا گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان فضاء کو الودہ کر دیتا ہے question number six مجودہ دہات پرانے دہات سے کس طرح مختلف ہیں تو اس کا انصر ہے کچھے مکانات کی جگہ لوگوں نے پکے مکانات بنا لیے ہیں بہت سے دہات میں بجلی بھی فہم کر دی گئی ہے تو اب ہم کرتے ہیں واحد جمع پہلا آپ کا لفظ ہے کسبہ اس کی جمع ہے کسبات پھر ہے مسجد اور اس کی جمع ہے مساجد پھر ہے مکان اور اس کی جمع ہے مکانات پھر ہے دہات اور اس کی جمع ہے دہاتوں اب ہم کرتے ہیں جمع واحد پہلا لفظ ہے آپ کا تاتیلات اور اس کی واحد ہے تاتیل پھر ہے امارات اور اس کا واحد امارت پھر ہے مقامات اور اس کا واحد ہے مقام پھر ہے مواقع اور اس کا واحد ہے موقع پھر ہے آپ کا علاق اور اس کا واحد ہے آلہ پھر ہے مراکز اور اس کا واحد مرکز تو بچو اب ہم کرتے ہیں الفاظ جملے پہلا لفظ ہے ترس جانا اس کا جملہ ہے غریب لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ترس جاتے ہیں نیکسٹ دوبر مہنگائی نے جینا دوبر کر دیا ہے دوبر مند مشکل کر دیا ہے ماحول ہمارے گھر کا ماحول پرسکون ہے کام دندہ ہر انسان اپنے کام دندے میں مصروف رہتا ہے نیکسٹ ہے نکر مکانی مند کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا سہولیات کی کمی کی وجہ سے لوگ دہات سے شہروں کی طرف نکر مکانی کرتے ہیں تو اب ہم کرتے ہیں فلنگ ڈی بلینگ تو بچوں خالی جگہ کو متضاد الفاظ کی مدد سے پور کریں متضاد الفاظ ایسا لفظ جس کا ہم اپوزک جو ہے وہ بناتے ہیں یہاں پر مہمان آپ کا لفظ ہے اس کو ہم اپوزک میز بان سے پور کرتے ہیں جیسے کہ مہمان نے میز بان کا شکریہ ادا کیا میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن مصروف ہے اس میں فارغ جو ہے وہ آپ کا لفظ ہے اور مصروف آپ کا متضاد ہے وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا اس میں جلدی جو ہے وہ آپ کا لفظ ہے اور دیر آپ کا متضاد ہے دہاتی اور شہری زندگی میں فرق ہے دہاتی آپ کا لفظ ہے اور شہری آپ کا متضاد ہے امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے امیروں آپ کا لفظ ہے اور غریبوں اس کا متضاد ہے تو بچوں آپ کے داری آپ نے الفاظ جملے یاد کرنے اور لکھنے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا موسیقی